موسیقی 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 کو لے کر بھی چرچہ کی جا رہی چونکہ بہت اہم ذمہ داری آپ کو سوپی گئی اور آپ اس علاقے سے آتے ہیں دیش کے اس حصے سے جہاں پر پانی کا محتوہ کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں راجستان میں بھی یہی حالات بنے ہوئے ہیں اب بڑی جو چنوٹی ہے وہ water emergency سے جل شکتی بنانے کی طرف ہے تو آپ کے ویبھاگ کی طرف سے سر ابھی تک اس پر کیا کیسے پروسس کیا جا رہا کس طریقے سے پروگریس ریپورٹ ہے اور کیسے قدم بڑھا ہے جا رہے ہیں دیکھیں لگ بگ ایک سال پورا ہونے کو ہے جب مانیہ فردان منتری جی نے جل شکتی ایک الگ یہ نام دے کر کے ایک الگ سے منترہ لے بنایا جے دیش میں جل کا ویش ہے الگ الگ ویبھاگوں میں الگ الگ چھت کے نیچے ڈسکس کیا جاتا تھا اس کے بارے میں policy planning ہوتی تھی نشتی چنوٹی پورے وشوے کے سامنے ہیں چنوٹی بھارت کے سامنے بھی ہے بھارت بھارت کے سامنے اور بڑی اس لیے ہے کیونکہ بھارت دنیا کی لگ بب جو ہے ہر چھٹا آدمی بھارتی ہے لگ بب پندرہ پرتیشت آبادی بھارت میں ہیں دنیا کا دوسرے سب سے بڑا آبادی والا دیش ہے چنوٹی ہماری اس لیے اور بھی بڑی ہے کہ دنیا میں کل جو پینے یوگ یہ پانی ہے اس کا کیبل چار پرتیشت حصہ ہمارے پاس ہے دنیا کی سب سے بڑی لائف سٹاپ پاپولیشن ہمارے پاس میں ہے اور ہماری چنوٹی اور بھی زیادہ اس لیے بڑ گئی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے پرابہ ہم کو ساف دکھائی دینے لگیں اس لیے آبشک تھا کہ دیش کو آنے والے سمیں میں جل سنکٹ سے بچانے کے لیے اور دیش کو جل سمرد بنانے کے لیے مانی پردان منتی جنے جو قدم اٹھایا اب میں اس کے آگے کے وشے پر جانا چاہتا ہوں پچھلے پانچ سال میں مانی پردان منتی جی کے نیتراتوں میں جس طرح سے سرکار نے سادھان مانوی کے جیون میں پریورتن لانے کے ادیش سے نرنے کیے یوزنائیں بنائیں اور سو پرتیشت سمپلا جو ہے سفلتا کے لکش تک لکش کو پرابت کرنے تک ان یوزناؤں کو پورا کیا چاہے ہر گھر میں شوچالے بنانا ہو جو میرے ہی منترالے کا حصہ ہے چاہے ہر گھر میں ہر گاؤں میں بجلی پہنچا نہ ہو چاہے ہر ایک گھر تک بھی گیس کا چولہ پہنچا نہ ہو چاہے ہر گھر تک بینک کا کھاتا پہنچا نہ ہو گریب آدمی تک گھر پہنچا نہ ہو اس لکشے کے ساتھ میں اور سمپونتا کے ساتھ میں اس لکشے کو پرابت کرنے میں سفلتا پرابت کیے مانے پردان منتی جی نے اس کالکھنڈ میں سب سے بڑی چنوٹی کے روپ میں میرے ویبھاگ کو دیش کی سب سے بڑی یوجنا اور اس پہ کام کرنے کا اوسر مجھے پردان کیا وہ تھا کہ ہم ہر گھر تک پینے کا پانی پہنچا ہے ہم اس لکشے کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں ہم نے راجیوں کے ساتھ میں نیرنتر سمباد بنایا ہے کچھ راجی نشت روپ سے بہت اچھا اس میں کر رہے ہیں لیکن کچھ راجیوں کو ابھی کام میں اور گتی لانے کی آورشکتہ ہے درباگیے سے میرا پردیش راجستان بھی اس میں سے ہے جس کو ابھی اور گتی دینے کی آورشکتہ ہے کیونکہ پچھلے ورش بھی جو ہم نے راشی کیندری اسائیتہ کی روپ میں اس مد میں اس یوجنا کے مد میں دی تھی اس کا لگ بگ اسی پرتیشتہ کچھ کم پیسہ ابھی بھی راجی سرکار خرچ بھی نہیں کرتے ہم کو نشت روپ سے گتی پردان کرنے کی آورشکتہ ہے کام میں تیجی لانے کی آورشکتہ ہے آپ نے بڑا اچھا ذکر کر دیا یہ سوال میں بیچ میں پوچھنے والا تھا لیکن آپ نے ذکر کر دیا راجی سرکار آروپ لگا رہی ہے کی کیندر سرکار راجی سرکار آروپ لگا رہی ہے کی کیندر سرکار جو راجے کے حصے کا پیسہ وہ دے نہیں رہی اور آپ کئی دفعہ کہہ چکے کہ جو پیسہ ہم نے دیا وہ خرچی نہیں کر پا رہی راجی سرکار تن آروپوں میں کتنی سچا ہی ہے سو پرتیشت سچا ہی ہے کل ملا کر کے راجستان سرکار کو جو پیسہ دیا گیا تھا اس کا کیول جو ہے اکیس پرتیشت پیسہ وہ اب تک خرچ کر پائیں جو انہوں نے خود نے ریپورٹ کیا لگ بگ چودہ سو چودہ سو کروڑ روپے سے زیادہ آج بھی راجی سرکار کے پاس میں انسپینٹ بیلنس پڑا ہے میں نے راجی سرکار کے عدیکاریوں کے ساتھ میں ابھی کچھ دن پہلے بھی باتا کی تھی ان سے آگرے کیا تھا میں نے منتری جلسن سا جا پیجل منتری میں نے بیڈی کللہ صاحب سے بھی بات چیت کی تھی ان سے بھی آگرے کیا کہ آپ جو ہے آنے والے ورش میں ہم آپ کو اور ادھیک ساہیتہ دینے والے ہیں اور کل ملا کر کے اس ورش میں ہم کو لگ بگ سات آٹھ ہزار کروڑ روپے خرچ کرنے کی یوجنا بنا کر کے اس کے اوپر تیج گتی سے کام کرنا پڑے گا میں نے ان سے آگرے کیا کہ ہم سب اس لکشے کو کہ ہم ہر گھر تک پینے کا پانی پہنچائیں راجستان میں بھی سپنے کو پورا عدی کرنا ہے تو ہم نے جو ہے اپنے جو ٹارگیٹ اینول ٹارگیٹ تیہ کی ہیں ان کے اوپر بہت تیجی سے کام کرنا پڑے گا راجستان میں کل ملا کر کے اسی لاکھ سے زیادہ کنیکشنز باقی ہیں اس میں سولہ لاکھ کنیکشن ہر سال میں گنوں تو پچھلی بار کیول بائیس ہزار کنیکشن ہم کر پائے تھے تو بتیس لاکھ کا ٹارگیٹ جو ہے اس سال کا ہے جو بہت بڑا ہے لیکن یہ راجستان سرکار جو ہے اور راجستان سرکار کے سبھی لوگ ملکر کے کام کریں گے ملکر کا دنطال کریں گے تو ہم اس کو نشط روح سے پورا کر پائیں اچھا ایک سروے تھا راجستان سرکار کا شاید مجھے لگتا ہے آپ کو بھی جانکاری ہوگی یہ سروے ہے جو تیہتیس دلوں کو دو سو پنچانبے بلوکس میں باٹا گیا ہے بھوجل کے حساب سے بھوجل ستر کے حساب سے اس میں ایک ستو چوراسی شتر ایسے ہیں جو اتی دو ہی تھے جہاں سے پانی اتنا نکال لیا گیا ہے کہ اگر وہاں پر پوکرے تالہ باوریہ یعنی جل سنرکشن کو لے کر اپائے نہیں کیے گئے تو وہاں پر بہت برا حال ہو جائے گا ایسا بھی مرو پردیش ہے پیتالیس بلوکس ایسے ہیں جہاں پر استطیق ٹھیک تھاک ہے چونکہ راجسترکار تو کہہ رہے کہ ہم اس پر قدم اٹھا رہے لیکن چونکہ جل سنرکشن منتری کی ذمہ داری اور ایک طرح سے آپ کی بھی بڑی اس میں بھومکہ ہو جاتی ہے پشمی راجستان سے آپ بھی آتے ہیں تو سر اس پر کیا قدم ایسا اٹھایا جائے گا کہ اس حالات سے نکل سکے چونکہ پشمی راجستان اتنے بری طریقے سے پرباوت پانی سے ہر بار ہوتا ہے اور یہ جو ریپورٹ سے یہ واقعی میں ڈراؤنی ہے دیکھیں دیش بھر کے کون ملا کر کے جو 6500 سے زیادہ بلوکس کا ہم ادھیان کرتے ہیں اس میں بائیس پرتیشت بلوک لگ بگ پندرہ سو بلوکس ایسے ہیں جو ایدھر ہوور ایکسپلائٹڈ ہیں یا کریٹیکل یا سیمی ایکسپلائٹڈ ہیں نشت روپ سے راجستان میں جیسے آپ نے کہا اس تکی کچھ بلوکس میں چنتا جنے دیش کی سرکار نے اس درشتی کون سے ایک پائلٹ یوجنا جس میں سات ایسے پردیش جس میں سے راجستان بھی ایک ہے ان پردیشوں میں ہم 6000 کروڑ روپے کی لاغت سے راجیوں میں پارٹیسپیٹری وارٹر منیجمنٹ لوگوں کی سہجن سہبہ گیتہ کے ساتھ میں اس کو جوڑ کر کے پانی کے جو ہے بھوگرب کے جل کو بڑھانی کی دشا میں پریاز کرنا اس درشتی کون سے کام کریں گے اس کے اطرق تو اسوہ یہ ورش جو ہیں ہمارے لئے نشتر روپ سے بہت بڑا افسر لے کر کے آ رہے ہیں مانیے پردان منتری جی نے یہ کوویڈ کی آپدہ سے ترست لوگوں کو روجگار مل سکے اس درشتی کون سے مہاتما گاندی نرے گا سکیم میں اس بار 40,000 کروڑ روپے کا ایڈیشنل بجٹ دیا اب کل ملا کر کے اس مد میں ایک لاکھ ایک ازار کروڑ روپے کا بجٹ 65 پرتیشت حصہ اس میں سے نیچرل رسورس مینجمنٹ پر خرچ ہوگا ایسا مانیے پردان منتری جی کا پچھلے پانچ سال سے آگ رہ رہا ہے اور اس بار ان کے مارک درشن میں ہم نے یہ ترہ کیا ہے ہم نے راجے سرکاروں سے بھی آگ رہ کیا ہے پنچائیتی راج منترالے بھارت سرکار رامین وکاس منترالے بھارت سرکار اور میرے بیباد کے سچیوں نے ایک سہیوکتہ استرکار سے پتر بھی راجے سرکاروں کو لکھا ہے کہ اس بار ہم کو اس راشی کو جل سے سمبندیت ویشیوں پر ہی کرچ کرنا چاہیے تو میرا عبیپریت یہ ہے کہ 65 ہزار کروڑ روپے راجے اس درشنی کون سے کرچ کریں گے جس میں سے راجستان میں بھی ایک بہت بڑی دن راشی آنے میں ہے اس کے اترک 46 ہزار کروڑ روپے جو ہے راج دیش میں کیمپا فنڈ کے مادھیم سے جو ہے راجیوں کو دیا گیا ہے اس میں بھی جل سنرکشن کے اپائے اور ونی کرن افورسٹریشن پیڑ لگانا یہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے اس لئے یہ بھی جل سنرکشن کے درشنی کون سے خرچ ہونے والا ہے 30 ہزار کروڑ روپے 15 فائننس کمیشن نے ہم کو پیسہ دیا ہے جو جل سنرکشن اور جو ہے سنیٹیشن ان دونوں اپائیوں پر خرچ ہونے والا ہے جل جیون مشن کا پیسہ لگ بگ لگ بگ دیش بر میں جو ہے اس بار کیول راجستان کے درشنی کون سے بات کروں تو 7000 کروڑ روپے اور دیش بر میں لگ بگ 40000 کروڑ روپے اس بار کرچ ہونے والا ہے اس درشنی کون سے 2 لاکھ روپے کروڑ روپے جو ہے اس بار کیول جل کے سنرکشن جل سنچے اور ڈسٹریبیشن اس کو لے کر کے دیش میں کرچ ہوں گے جو ان 6000 کروڑ روپے کی یوزنہ کے اترکت ہے میں یہ مانتا ہوں کہ یہ اس دشاں میں یعنی راجی سرکار راکیق سے کام کریں تو نشت روپ سے ایک بہت بڑی سفلتہ پرابت کی جا سکتی ہے میں ایک چڑھ میں آپ کو راجستان کے پچھلے پانچ سال ڈیڑھ سال پہلے جب بارک جلتہ پارٹی کی سرکاہ کی اس سمیں کی ایک یوزنہ کے بارے میں آپ کو سمرن کرنا چاہتا ہے مکہ منتری جل سواب لمبن یوزنہ کے مادیم سے جس طرح سے راجستان کی سرکار نے اس سمیں کام کیا گزرات کی سرکار نے جس طرح سے سزلام سفلام کی یوزنہ میں کام کیا تھا مانیم مہودی جی جب گزرات کی مکہ منتری ہوا کرتے تھے دیویندر پڑنوی سرکار نے جلیوک تشیویر جو کارکرم کیا یا آندھر تو دیش کی سرکار نے نیدو چپٹو کارکرم کیا ہر ایک راجی نے اپنے اپنے کارکر اپنے اس درستی کون سے کام کیا لیکن جس طرح سے مکہ منتری جل صحاب لمبن یوزنہ میں ایک جن ابیان بنا کر کے ہم نے جو ہے کام کیا تھا پسلے پانچ سال میں اس کے قارن سے راجستان کو نیکیول اس دشاہ میں پہلا اسطان ملا تھا دیش کی اور پھر تو راجستان کے ان سارے بلوکس جن کی چلتہ آپ نے کی ہے جو پہنگرب کا جل گھٹ رہا تھا گھٹنے کی گتی روکی اور بڑھ دے رہا تھا لیکن یاکایا کو اس یوزنہ کو روک دیا گیا اس کا صوروب بدلنے کا پریاس کیے گیا مجھے لگتا ہے کہ ان سب ویشیوں میں کم سے کم ہم کو راجنیتی سے اوپر اٹھ کر کے کیول اور کیول پردیش اور آنے والے دیش کے بھوشے کے بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے بلکل صحیح سر اچھا میں دو سوال چھوٹے چھوٹے پوچھوں گا ایک تو کورونا کو لے کر جو راجسترکار ابھی کوشش کر رہی کیا آپ اس سے سنتوشت ہیں دوسرا ایک اچھی خبر آپ کے لیے کہ جوتپور کی جنتہ نے آپ کے لیے کارے کام پورے ہو جائیں گے دیکھیں نشترک روپ سے کورونا کے سنکٹ کے اثر پر سب نے اپنے اپنی دریشترکون سے پریاس کیے کیندر کی سرکاروں نے بھی پریاس کیے راجسترکی سرکاروں نے بھی اپنے دریشترکون سے اپنے اکشمتہ بیویک اور پریسکتیوں کے انکول کام کیے میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا ہے کہ راجسترکار نے کوئی افرٹ نہیں کیے لیکن میں یہ بھی سرٹیفیکٹ ایشو نہیں کر سکتا کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی گجائش ہوتی ہے ہم سب مل کر کے بہتر کر سکیں اس دریشترکون سے جو ہمارے یہاں جو ایک کہاوت ہے کہ نندک نیرے راکھیے آنگن کٹی چھوائے مجھے لگتا ہے کہ سرکار آتما مقدتہ کے بھاو میں نہ آئے اس لئے میں نے اپنی بھومکا کا نیرون کرنے کا پریاس اس دریشترکون سے کیا ہے جہاں تک جودپور ائرپورٹ کا پریشن ہے نشترکون سے اس میں کام میں جس گتی سے ہونا چاہیے تھا اس میں کچھ کارنوں سے وہ گتی نہیں آ پائی بیچ میں ایک کوٹ میں کیس آ گیا تھا آئی کوٹ کے اس میں کچھ الگ ڈائریکشنز آ گئے تھے کچھ پریستیتیاں کی بجری نہیں مل بانے کے کارن سے کچھ سنکٹ آ گئے تھے لیکن اب اس کے تین حصوں میں میں نے اس کام کو بانٹ کر کے دیکھا تھا ایک کہ جودپور میں کیٹ آئی تھری سسٹم لگے آٹومیٹک لینڈنگ سسٹم لگے جو کام پورن ہو چکا ہے دوسرا ہماری اپرین کا وستار ہو جو کچھ سمیہ سے جیسا میں نے کہا ان سب کارنوں کے کارن سے ہوا لیکن اب لگ بگ کمپلیشن پر ہے یہ لوگ ڈاؤن کی استثیتی نہیں آئی ہوتی تو میں آپ کو کہہ پاتا کہ سو پرتیشت پورا ہو گیا ہے تیسرا ویشے جو ہے وہ تھا کہ جودپور میں ان دونوں کے کارن سے نمبر آف اپریشنز بڑھیں وہ نشتیت روح سے بڑھے ہیں جو ہوتی جنتا آگ کی سیوا میں اس درسٹی کو ان سے کر پایا لیکن تیسرا ایک اور اس کا ویشے باقی ہے وہ ہے کہ جو جمین ہم کو استانتریت ہوئی ہے اس جمین پر نیا ٹرمینل بنائے جائے نئی ٹرمینل بلڈنگ بنائے جائے اس کے لیے بجٹ آونٹک ائرپورٹ آثارٹی آف انڈیا کو کر دیا گیا ہے جیسے ہی اپرین کا کام کمپلیٹ ہوگا ہم اور ائر فورس ہم کو جو جمین کا فزیکل پزیشن جو ہے کیونکہ وہاں سے کچھ سٹرکچرز ہٹانے ہیں کچھ سٹرکچرز دوسری جگہ شفٹ کرنے وہ ہوتے ہی ائرپورٹ کے نئے ٹرمینل بلڈنگ کا بھی جو ہے کام پرارم ہوگا اور میں یہ مانتا ہوں کہ آنے والے کچھ مہینوں میں جودپور ایک انترناشتری اس طرح کا ٹرمینل جو ہے وہ نشتر روح سے اس کا ساکشات کار کرے گا اچھا سار کچھ چھوٹے سوال چونکہ سمائے کم ہیں آیوشوان بھارت یوجنا کو لے کر آپ کئی بار گہلوت سرکار پر حملہور ہیں اور میں نے سنا جودپور میں پدرکاروں سے جب جھوڑے ہوئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ جو لوگ جنتا کا حق مار رہے ان کو ہم چوراہے پر کھڑا کریں گے کانگریس پارٹی کو جب یہ خبر لگی تو انہوں نے کہا کہ پہلے جنتا کے صحت کا خیال رکھیں اس کے بعد دوسرے کے بارے میں وہ بات کریں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ آیوشوان بھارت دیش کی جنتا کی صحت کا خیال رکھنے کے درشتی کون سے دنیا کی سب سے بڑی یوجنا کے رکھ میں ماننی پردان منتج نے ایک سوگات دی تھی دیش کے لگوگ ساٹھ کروڑ لوگ اس سے لابھانویت ہوئے آج دیش میں کروڑوں لوگوں کو جو ہے کروڑوں روپے کا سہیوگ راشی کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کو اس درشتی کون سے ملی ہے ایسا گریب آدمی جو دھن کی کمی کے کارن سے اپنے باپ کے گھٹنے نہیں بدلوا سکتا اپنی ماں کا علاج نہیں کرا سکتا اپنی بیمار بیوی کا علاج نہیں کرا سکتا بچے اپنے پتا جی کا سی اوزنا نے دیش کے گریب وقتی کو سادھان وقتی کو بڑا سنبھل بدان گیا میں کانگریس کے مطروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں دیش کی سہت کہ مجھے لگتا ہے کہ سہت سے کے لیے اس سے آوشک دیش میں کچھ نہیں تھا دیش کے انیک پردیشوں نے سی اوزنا کو لاغو کیا میرا پرشنی ہے کہ کیوں کر راجستان میں لوگ سوا چناؤ تک اس کو روک کر کے رکھا گیا لوگ سوا چناؤ کے بعد میں اس کو بدلے وے نام کے ساتھ میں راجستان میں لاغو کرنے کی کیا شکتہ پڑی جبکہ پورے دیش میں وہ پردان منتری پردان منتری کوئی کسی وقتی کا نام تو نہیں ہے پردان منتری دیش کے سانگھی ویوستہ میں جو دیش کو چلانے والا ہے اس کا نام ہے اور اس ویوستہ کا نام ہے اس کرسی کا نام ہے اس کے اوپر کسی دل کا نام نہیں لکھا ہے کسی وقتی کا نام نہیں لکھا ہے کیوں کر پردان منتری کے نام سے یوزنہ ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ دیش کے پورو پردان منتری کے نام پر آپ نے یوزنہ چالو کی ہمارا نام کو لے کر ویروت تھا پردان منتری کے رہتی کو اس آئیش مان بھارت یوزنہ کے مادیم سے لاب نہیں مل رہا ہے یہ پرشن میں راجستان کے ان کروڑ گریب سادھان لوگ جو آج اپنے ماباپ کا علاج کرانے کے لئے انتظار کر رہے ہیں ان کی طرف سے اس راجے سرکار کو پوچھ رہا اور یہ میں مانتا ہوں یہ امید کرتا ہوں سر آپ سرکار کوئی بھی نمائندہ سن رہا ہوگا تو ضرور دے گا سر سمیں کم ہے دو تین چھوٹے سوال ہیں میں چاہوں گا بسوں کی ویباد پر آپ کیا کہنا ہے سر کانگریس پارٹی کہہ رہے کہ جب آپ نے کوٹا بسے بھیجی تو ہم نے بینا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کہاوت ہے پہلے آپ نے بسوں کی بات کی رہ دیش میں ہمارے پاس چار بسیں کھڑی ہیں بھارت سرکار اجازت نہیں دے جس دن اجازت ملی اس دن کے بعد میں آپ چار اجازت پتا نہیں کھڑی تھی وہ ملی نہیں اتر پردیش کی سرکار نے بسیں بیج کر اپنے لوگوں کو کھوٹا سے بلایا اس کے لیے بہت ساری بھائی بٹوری اور بسوں کا بل بیج دیا اتر پردیش میں دیش بھر میں کام کرنے والے لوگ پیدل جا رہے تھے دکھ میں تھے پر کیوں کر راجستان سے کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کو لوگوں کو موبیلائز کرنے کا خیال آیا اور اس خیال کے اتر میں راجستان کے کانگریس کے کرکر تا نے کیوں کر ایک ازار گاڑیوں کی سوچی تھی جس میں آٹو رکشا سے لے کر کے سکوٹر سے لے کر کے اور ان سب جو ہے ویہیکلز کی سوچی اس میں تھما دی گئی اور اس کے بعد میں راجستان کی سرکار نے اتر پردیش کی سرکار کو بل بیجنے کا کام کیا مجھے رگتا ہے کہ راجلی تھی جو لوگ بیشوں کو لے کر کر رہے اور جب بسوں کا معاملہ نہیں بیٹھا تو ریل چالو کر ریل چالو کر دی گئی تو آپ نے اپنے آنے والوں کو عنومتی پردان نہیں کی پردیش کے لوگ جو دیش بھر میں گیارہ بارہ لاکھ لوگ انتظار کر رہے تھے اپنی جیو سے خرچہ کر کر بس لے کر روان ہو ہے اور دوسرے راجے نے اس کے لیے سویکرتی پردان کی آپ نے یک بارڈر سیل کر دی لوگ چھے جو ہے گزرات کے بارڈر پر مہاراشتی بلکل صحیح سر یہ دکھت راج ریتی ہو رہی اور میں چاہوں گا اگر واقعی سرکار ایسا نہیں کر پاری تو آپ کی طرف سے کوئی سیوک کیا جائے اگر سمیں ختم ہو گیا لیکن میں آگرہ کے ساتھ کہوں گا کہ پچھلی بار پوکرن میں دورہ کیا تھا اور آپ نے کیندر سرکار سیوک کھڑا ہو سکے دھنیواد شکھاوت صاحب اس پورے چرچہ کے لیے اور اس پورے سمیں دینے کے لیے بہر سمیں ختم ہے اور ای وی مرش کے اس خاص ہیشن میں اتنا ہی تو اگر بھی جاری رہے گی زائکدار کھانا بنائیں پی سی ایم مسالے کے ساتھ 1969 سے